دوستو آپ دیکھ رہے ہیں ریل نیوز ہریانہ کسان اندولن کے آج نو مہینے پورے ہونے پر کسانوں نے بلایا سرو دھرم سمیلن ڈلی کی سیماؤں پر نیشنل کنونسن تو ہریانہ کے جیند میں سرو دھرم سمیلن کسانوں نے اچانا کلاں کسوے میں بلایا سرو دھرم سمیلن آج اندولن کو لے کر کسان کئی پرستاو بھی پاریت کر چکے ہیں کسان اندولن کو نئی روپ ریکھا دینے کے لیے بنائے گئے رن نیتیاں بھارتے کسان یونین جیلا ادیاکس کسان نیتا اجاد زنگ پالوا اور مہیلا ونگ نیتا سکیم سپا کھیڑی کی اگوائی میں بلایا گیا ہے سرو جاتی ایس دھرم کا سمیلن بلایا گیا ہے سرو سبی دھرموں کا سمیلن آج اچانا کے اندر بلایا گیا ہے اور پندرہ ترہن کی پرستاو یہاں پر پاریت کیے گئے ہیں پانچ ستمبر کو ہونے والی مہا پنچائت جو مجفر نگر میں ہوگی اس کی رن نیتی تیار کی گئی ہے آئیے ملتے ہیں آج آج پالواں سے سرو جاتی ہے سرو دھرم کسان پانچائت تو اس میں ہم نے جو ہمارے نووینے آج 26 اگسٹ کو پورے ہو جائیں گے تو نووینے پہلے جیسے کسانوں نے اندولن شروع کیا تھا لیکن آج یہ اندولن جنجن کا اندولن بن چکیا ہے ستیزاد کے لوگوں کی باغیداری ساندولن کے اندر ہے ساوی دھرموں کی باغیداری ساندولن کے اندر ہے تو نووینے میں دلی کے اندر بیٹھے ہو چکے ہیں لیکن میں کہنا چاہوں گا کہ انگریجی سرکار کے سمیل بھی اس پرکار کے کانون انگریجی سرکار لیای تھی تو بھگت سنگھ کے چاچا عجید سنگھ کے نیترتوں میں وہ اندولن لڑیا گیا تھا اور نووینے بعد انگریجی سرکار نے بھی کانون واپس لینے کا کام کیا تھا تو آج بھی اس اندولن کو نووینے ہو چکے ہیں اس لئے ہم سرکار سے کہنا چاہیں گے کہ ان کانونوں کو واپس لیا جائے اور ایم ایس پی پر گرانٹی دیا جائے اور ہم دیش کے راشتر پتی کو بھی اس پنسیت کے میدیم سے گیاپن بھی پنچائیں گے اور اپیل بھی کریں گے کہ کسان مزدور کی بیٹھک بلا کر میٹنگ بلا کر ان کی سمیسیاں کو سنیا جائے اور یہ جو کانون ہے یا مزدوروں لیبر کے جو کوڈ ہے ان کو نرست کرنے کے لیے ایم ایس پی گرانٹی کے لیے اس بات پر سنگیان لینے کا خود راشتر پتی کام کرے آج کی ہماری پہلا تو مین پوائنٹ ہمارا یہی ہے کہ کانون کو واپس لیا جائے ایم ایس پی پر ہمیں گرانٹی دی جائے دوسرا سبی پرکار کے جو کرج ہے کسانوں کو ماپ کیے جائے اس کے علاوہ جیسے لیبر کوٹ مزدوروں کے خلاف سرکار لیای ہے ان کو نرست کرنے کا کام کرے تو محلاؤں کا بھی جو شرکشہ پردان کرنے کے لیے سرکار کرے یواؤں کا جو روزگار کی بات ہے آج روزگار ختم ہو چکیا ہے یواؤں کے لیے بھی ہم نے اس پرستاؤں پاس کرنے کا جو جتنے بھی جھوٹے مقد میں درج کسانوں پر مزدوروں پر اس اندولان کے دوران کی ہے وہ سب بھی پرکار کے مقد میں سرکار نے واپس لینے سیئے اسی پرکار سے ہم نے تیرہ طرح کے پرستاؤں رکھے ہیں اس پنچائت کے مہدیم سے جو سرو سمتی سے پاریت کروانے کا کام کرے موسیقی